سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک سگنل فری کوریڈور بنے گا وزیراعلا پنجاب نے شہر میں ایک اور منصوبے کی منظوری دے دی کیولری ٹرافک سگنل پر انڈر پاس اور گھوڑا چاک پر فلائیور تعمیر کیا جائے گا اسی حوالے سے مزید جانے گے زین اللہ بدین سے جی زین سہرشتی سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے اس سے قبل اس منصوبے کی منظوری دے دی گئی تھی تاہم پنجاب حکومت کی جانب سے آج بقاعدہ طور پر منصوبے کی ایڈمنسٹریٹیو اپروول جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک سگنل فری کوریڈور پر تین ارب چوبیس کروڑ تات لاکھ روپے لاغت آئے گی سیکٹری ہاؤزنگ کی جانب سے یہ ایڈمنسٹریٹیو اپروول جاری کی گئی ہے جو پلان بنایا گیا ہے اس کے مطابق کیویلری کرافک سگنل پر انڈر پاس اور گھوڑا چوک پر فلائی آور تعمیر کیا جائے گا جس سے گلبرگ سے والٹن روڈ ڈیفنس تک پانچ کلومیٹر طویل سڑک کو سگنل فری کوریڈور بنایا جائے گا اس کے علاوہ خالد بٹ چوک کے مقام پر انڈر پاس تعمیر کرنے کا بھی پلان بنایا گیا ہے یہ گھوڑا چوک سے ڈیفنس مورٹ کی جانب یک طرفہ فلائی آور تعمیر کیا جائے گا جبکہ خالد بٹ چوک پر دو لین کا انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا یہ جو ایڈمنسٹریٹیو اپروول جاری کی گئی ہے اس میں الڈی اے کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ اس منصوبے کو آٹھ ماہ میں مکمل کیا جائے پنجاب حکومت کی جانب سے روام علی سال میں اس منصوبے کے پنج جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے شکریہ ذہن العابدین